اعوذ باللہ من شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا اَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَزْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وَبْنَا سَارِحِ سلوات پڑے محمد وَعَلِ محمد حضر داران ایمام دو محرم 1440 ہجری 1442 ہجری 2020 دو محرم کی مجلس ہے 1442 ہجرہ کا 2020 کی الفجر چینل کے اوپر یہ مجلس ہو رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے ایک بڑی مصیبت کا مہنے کا آغاز ہو گیا ہے قیامت کا مہنہ اور ڈیسٹینی بدلنے والا ہو اس لیے کہ اسلام کی ڈیسٹینی بدلی ہے اسلام کی تقدیر بدلی ہے ورنہ وہ اسلام ہوتا کہ جو یزید پیش کر رہا تھا ظالم آج اگر 1.2 بلین مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھول لے تو یہ اسی سیکریفائس کا نتیجہ ہے جو آج ہم جس کی یاد کر رہا ہوں بہت بھی مصیبت کے دن ہے میں نے مجلس کا آغاز صرف دو جملے سے کیا آپ سب جانتے کہ یہ وہ جملے ہیں یا ساراللہ و ابن سارے یہ زیارتِ آشورہ میں بھی ہے زیارتِ وارثہ میں بھی ہے ان جملوں کو رکھ کے چھٹے امام نے ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے ہمارے کانشنس کو ہلایا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ سب کیلئے ایک چانس ہے سب کیلئے ایک موقع ہے کہ تم سر امام حسین اس لئے ہی جیسے پہلی مدیس میں میں نے کہا تھا کہ کرولہ اور ہونے والی مدیس میں ہم سب شریک ہوں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ہم کو اپنی اس لائف میں کام کرنا ہے اس زندگی میں کام کرنا ہے یا صلی اللہ حب ابن سارے کا مطلب کیا ہے کیا ہے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے جبکہ ظاہری طور پر جناب مختار ابن ابو عبیدہ سخفی نے سکس کی فائیو ہجری میں خون حسین کا بدلہ لے لیا لیکن وہ مختار نے لیا تھا یہ امام زمانہ لے گئے انشاءاللہ زمانے کا امام لے گا کہ اسی وقت ہوگا جب ظہور امام ہوگا انشاءاللہ ہم صبح شام بولتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل بولتے رہو جتنا بولنا ہے یہ اللہ جل بولو اس لئے یہی وہ دعا ہے جو تم کو امام سے خریب لے جائے گا یہی وہ جو دعا ہے جو تم کربلا سے خریب ہوگی ہے یہی وہ دعا ہے جس سے تمہارے تم کو چھانس ملے گا مرنہ دوستو یہ جو لائف ہے یہ لائف کا اسمائن تو بہت کم ہے ایک ببل کی طرح ہے یہ لائف ختم ہو جائے گی لیکن اصل جو مقصد امام حسین ہے جو مقصد امام حسین کے لئے ہم پیدا کیے گئے ہم کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا ہم کسی مقصد کے تحت پیدا ہوگئے تو یہ اس خواہش کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ وہ دین آئے وہ الہمہ آئے وہ وقت آئے کہ ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہوں دوستو جو امام کے لشکر میں شامل ہوا وہ آج زندہ ہے وہ لوگ مر گئے جو مولا حسین کو چھوڑ کے چلے گئے ختم ہو گیا ان کا آج نام و نشان نہیں ہے لیکن وہی زندہ ہے کہ جو مولا حسین کا جنہوں نے ساتھ کیا جنہوں نے دین کیلئے کام کیا وہی آج زندہ ہے میں یہی کہہ رہا کہ انسان کو یہ محرم جو آیا نا یہ پریکٹس نہیں ہے دوستو ہر دن ہر سال محرم آ رہا ہر سال ہم محرم کر رہے ہیں یہ 1442 ہجرہ کے محرم کے لیے پوری کوشش کرو کہ ہم ایک ایسا کام کریں اس سال ای نو اسے لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہے ٹوٹلی لوگ ڈاؤن ہے آپ سوچو کبھی لاست یہ جب محرم گیا تھا آٹھ رہ بل ابل کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ آئندہ محرم ایسا کریں گے یہ ہے زندگی کچھ ہی نہیں بول سکتے کہ کل کیا ہنے والا ہر لمحہ دعا کرتے رہو کہ خاتمہ ایمان پر ہو ہر لمحہ دعا کرتے رہو کہ اللہ یہ اتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ تم موقع دے تیرے دین کی تیرے بندوں کی اب خدمت ناصل اللہ یہ کربلا کم میسیج ہے کہ تم کو موقع ملنا چاہیے دیکھیں ایک سر ہجر میں کتنے شیعہ تھے کتنے مسلمان تھے یمان کی تیوئے سے بہتر تھے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد مدینہ میں نہیں تھے مکہ میں نہیں تھے کیسے بہتر تھے نہیں لاکھوں کی تعداد کنوا پڑھنے والے تھے لیکن جمع کرتے ہوئے حق کا ساتھ کس نے دیا تو آج بھی یہی میسیج ہے کہ تم حق کا ساتھ دینا کربلا کا ساتھ حق کا ساتھ ہے کربلا کا ساتھ اللہ کا ساتھ ہے کربلا کا ساتھ سیرتِ معصومین ہے تو کربلا کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کربلا زندہ کیسے رہے گا کیسے کربلا زندہ رہے گا کربلا کی زندگی کے لیے ہم ہر لمعہ یہ کوشش کرنا یادِ کربلا کیسے ہوتی ہر وہ واجبات پہ جو تم عمل کرتے ہوئے یادِ کربلا ہے یادِ کربلا میں بہت بڑی بات بولا یادِ کربلا جو ہے ہر ہر واجبات پہ جب تم عمل کرتے وہ کربلا کی یاد ہے کربلا اسی وقت یاد آئے گی کہ جب تم واجبات پہ عمل کرو واجبات کو چھوڑ کے ازاداری نہیں ہوتی میرا مطلب یہ نہیں ہے کیوں کوئی واجبات کو چھوڑاوائے یہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کرو یہ دس دن صرف ازاداری کے دن ہیں یہ پھر وہ رہا ہے دس دن صرف ازاداری کے آپ مختلف ذاکرین کو سن سکتے ہیں مختلف علماء کو سن سکتے ہیں آپ آج کل تو لاؤک ڈاؤن کی وجہ سے سارے امام بارگاہ بند ہیں گھروں میں اپنے ازا خانہ سجاؤں گھروں میں سجاؤں ہر گھر میں سجنا چاہیے ہر گھر میں مولا باس کا علم ہونا چاہیے اس لیے کہ جب تم گھر میں ازا خانہ سجاتے ہو تو تمہارے گھر میں آنے والی مسئبتیں پریشانیاں ساری پریشانیاں دور ہوتیں فرکتیں نازل ہوتیں ایک رحمتِ خدا ہے معصومین کی رحمت تمہارے پاس آ جائیتی تم اندازہ نہیں ہے کہ اگر گھر میں ازا خانہ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا بلیو ہے کہ مولا حسین آتے ہیں کربلا کربلا والے ہمارے گھروں میں آتے ہیں کب آتے ہیں گھروں میں کہ جب تم ان کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں گھر میں فرش کا احتمال ازا خانہ ہر گھر میں ایک بیڈروم کا فلیٹ ہے کوئی مشکل نہیں ایک باغز بن باؤ اور مولا پاس کا علم اصدار کرو کربلا والوں کا اصدار کرو تو تمہارے پاس تصابور رہ گا تمہاری اولاد ازادار نکلے گی اولاد دیکھے گی کہ ماں نے گھر میں ازاداری کی ہے دیکھیں یہ جنریشن بات جنریشن چلنا ہے یہ ازاداری جو ہے جنریشن بات جنریشن چلنا ہے اتنی آسانی سے ازاداری یہاں پہنی آئی اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ بینور میں ہم متصدیوں سے ازاداری کر رہے کر رہے لیکن جب آئی ہے ازاداری تو خربانیوں کے بعد آئی ہے عورتیں دیوہ ہوئی یتیم بچے یتیم ہوئے گھر لوٹے گئے پریشانیاں ہوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ خیدوں میں گئے ہر جو چاہنے والا یہاں پہ گھروں میں ہیں اس کی ذمہ داری ہے اس کی ریسپونسبلیٹی ہے کہ وہ ازاداری کو پروموٹ کرنا ازاداری کو پروپوگیٹ کرنا ازاداری کو خائم رکھنا ماں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا بیٹھ کے بولنا دیکھو ازاداری کیا ہے ہم وائی ویان ڈوئنگ دیس اس لئے کہ یہ اتنا بڑا سیکرفائز امام حسین نے دیا تھا یہ وہ سیکرفائز ہے کہ اگر اس وقت کربلا میں جمع نہیں ہوتے مولا حسین لبائک نہیں کہتے امام نہیں آتے تو آپ کیا سمجھ رہے کہ یہاں پہ سکون کے ساتھ ہم زندہ رہتے سکتے تھے ہمارے پاس اسلام نہیں رہتا ہمارے پاس وہ اسلام رہتا جو یزید پیش کر رہا تھا اور یزید سالم کا اسلام نہیں تھا وہ ایک ڈھوم تھا ایک فرار تھا یزید کے پاس اسلام نہیں تھا وہ کلاس آف وائن اوپن لی پیتا تھا وہ گیملنگ کرتا تھا اس کے بعد اسلام کو جو اتنی محنتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے تیز برس کی محنت ٹوئنٹی تری ڈیرز کا سٹرگل امام علی کا چوبیس سال کا صبر مولا حسن کی دس سال کی زندگی یہ ساری جو محنتیں تھی وہ ختم ہو جاتی اگر آنشورے کے دن امام حسین اپنی خلوانی نے کہتے وہ سیکرفائز تھا جس کی وجہ سے آج ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یار مسلم ہم پراؤڈلی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو باقی ہے وہ صرف اور صرف امام حسین کی خلوانی کا نتیجہ ہے ایک سالات پڑے امام عمد و عالم عمد یہ صرف ان کا نتیجہ ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا تو میرے ایک ہی ریکویسٹ ہے آج دو محرم کی مجلی سے دو یا تیم باتیں آئیں گے کہ یار سال اللہ و ابن سال امام کو بکار اور اس لئے کہ اب جو دن آنے والا آشورہ آنے والا ایک چانس ہے کہ میرے مولا کا ظہور ہو جائے امام کی ظہور کی چار تاریخ ہیں فور ڈیرز ہیں ایک آشورہ جمعہ ہوگا پندرہ شابان جو مولا کی ولادت کی دھاری اس میں ہوگی اور ایک پتھیس زیخہ دا زیخہ الیونت مد اور ایک پہیس رمضان یہ چار ڈیرز میں کبھی بھی امام کا ظہور نشاء اللہ ہو سکتا تو اب ہمارے لئے حکم کیا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے دعا کریں کہ کربلا کتنا اچھا ہوتا کہ اس سال ہم آشورہ اپنے امام کے ساتھ کرتے اس سے بہتر کیا ہوتا اس سے بہتر کیا ہوتا کہ اگر اس سال ہم کربلا آشورہ امام کے ساتھ کریں آپ سوچو کتنی بڑی بات جو واری سے کربلا ہے جو واری سے ہوسائن ہے اس کے لئے اسی لئے کہا کہ آشورہ تک تم انتظار کرو آشورہ تک تم دعا کرتے رہو اس لئے کہ یہ جو زمانہ جس سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک زمانہ آپ سوچو کوویڈ نائنٹین میں ہر آدمی گھر پہ ہو گیا کتنا زمانہ تیزی سے بدلہ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ 180 ڈگری بدل جائے گا 180 ڈگری بدلہ ہے آپ کی زندگی آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ بینگرور میں 180 ڈگری بینگرور کیا پوری دنیا میں 180 ڈگری تو ابھی بھی ایک awareness کو پیدا کھا کہ اس بیماری نے سب کو stand still کر دیا سب کو kneel down کر دیا بڑے بڑے پیسے والے لوگ kneel down کر دیا بڑے بڑے لوگ kneel down کر دیا کیوں ہو گئے kneel down ایک ہی ڈر ہے وہ ہے موت کا اور ہر چیز رک گئی ہر چیز رک گئی لیکن ذکر حسین نے رکھا بلکہ ذکر حسین بڑھ گئے مختلی چینلز پہ آپ دیکھ کتنے چینلز سٹارٹ ہو گئے اتنی مندیسوں میں آپ جار بھی نہیں سکتے تھے آپ گھر میں بیٹھ کے چار چار پانچ پانچ چھے چھے مندیس سے کر دس دس مندیس سے کر سکتے صبح سے شام تک ڈیفرنڈ علماء کو یہ شان ہے پروردگار کہ ہر چیز کو رک دیا لیکن کربلا کو نہیں رکھو کربلا بیسی زندہ ہے جیسا کل زندہ تھا آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ رہی کربلا کو کوئی نہیں رک سکتا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا میں سے یہ لاکڈاؤن جو ہے ہمارے لئے بہت بڑا پیغام ہے کہ دیکھو ہر چیز رکی امام حسین کا ذکر نہیں رکا تازیہ ویسی ہے گھر میں ہے ٹھیک ہے تریخہ بدلہ تریخہ بدلہ لیکن ذکر ترماع کا ویسی ہو تو ذکر تو نہیں رکا کوئی مندیس رکی کوئی مندیس رکنے کے ارادہ کرتے اس لئے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ ہم پیدا ہی ذکر تھی تو ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے ہماری یہ ٹرائی ہونی چاہیے کہ ہم کربلا کیے کوئی کام کریں اب آپ ہر انسان اس زبانے میں اس پیریئے میں اگر تم کچھ کرو گے تو تم یقین کرو تم یقین کرو مہیود کو بنا تم یقین کرو کہ تم اس منزل پر جاؤ گے اچھاں گھروں میں ہر گھر میں عزاداری ہو رہی ہے ہر گھر میں عزا کھانا سجاوہ ہے ہر گھر میں ممبر سجاوہ ہے ہر گھر میں علم مبارک سجاوے تو اس کا مدلہ ہے کہ تمہارا یہ یقین ہے کہ مولا حسین آئے ہیں کربلا والے آئے ہیں تو کیا گھر کا محول بدلا کچھ محول بدلا گھر کا یا وہی محول ہے کچھ چینج آیا لائف میں لاسٹیئے محرم میں آنٹ ربی لبل کو جب آپ نے امام حسین کو چھوڑا تو دافیس کیا تھا اور ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں لائف میں محول بدلا آنٹ ربی لبل سے انتیس سے لیس تار آج تار انتیس سے لیس تار یہ پورا جو پیریٹ ہزرہ اس پہ کتنا چینج آیا دو مہنے آٹ دن آپ نے ازادہ رہی کی اور سے سنو دو مہنے آٹ دن آپ نے ازادہ رہی کی دو مہنے آٹ دن آپ نے ماتم کیا دو مہنے آٹ دن آپ نے حسین حسین کیا اور ازادہ رہی بھی اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا دو مہنے آٹھ دن سیم مولا حسین کی ازاداروں کو دیکھا ہرشو خانوں کو دیکھا امام بھارگاہوں پہ گئے تازیہ دیکھا گہوارہ دیکھا علم مبارک دیکھا بنگلور میں آپ لوگ باب الحوایت جاتے تھے دو مہنے آٹھ دن یہی کرتے رہے یہی ازاد رہی کی اس کے بعد کانوں سے کیا سنا وہی سیم مولا حسین کا ذکر سنا 99% یہ کیا کبھی نحوہ سنا کبھی حدیث سنی کبھی مسائب سنے کبھی فضائل سنے کبھی ماتب یہی سنتے رہے زبان سے کیا کرتے رہے یا حسین یاد ہی کرتے رہے دو مہنے کرنے کے بعد کچھ چینج آیا یا واپس آٹھ رہوی لبل کے بعد پھر واپس سنینا ان زلیج میں چلے گے اگر چینج نہیں آیا تو پھر فرق ازاداری سے ملا گیا کچھ چیز تو سیکھی ہو گئی پھر آج رہوی لبل سے آج 29 ظلی تک آپ لوگ آئے پھر آج دو مہرم ہیں پھر اب پورا دو مہنے آج دین آپ کو زیادہ ہی انشاءالکہ تو یہ ایک سال میں کیا چینج گیا کیا چیز تم نے چھوڑی امام حسین کے لئے اور کیا چیز امام حسین سے دی ہے کبھی سوچا یہ بات کہ ہم کو کچھ دینا بھی ہے مولا حسین کو ہم کو حسین سے کچھ لینا بھی ہے کبھی سوچا یہی چیز بتا رہا اگر کچھ نہیں کیا تو چیک ہی سیر چیک ہی سیر چیک ہی سیر کہ ہم کیا کر رہے ہیں مولا حسین کے what are we doing for امام حسین what are we doing for امام حسین کہ اگر میں مولا حسین کے لئے کچھ کر رہا تو پھر میں زندہ ہوں دیکھیں دوستو شیئر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر مجلس میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک عجر عظیم ملتا عجر عظیم ملتا ایک ایک لمہ ایک ایک لمہ تم جو جاو گے نا تو تم کو عجر عظیم ملتا ایک ایک لمہ ملتا لیکن جب مجلس میں جاؤ جتنی دیر بیٹھو ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے جو بیٹھو نا اس کے بعد جب آو نا تو فرش عظا سے جب اٹھو تو تمہارے پاس ایک چینج آنا ایک بیماری کو چھوڑنا نور کی چیز کے لے کے باہر نا تو وہ عظا داری میں چھے وہ اپنی لائف میں چھے جاتا اس لائف کو چینج کر لیے ہم ٹرائی کرو پہلی چیز جو ہے نا وہ رزق حلال ہے رزق حلال پیٹ میں رہنا نازل ہے تو مولا حسین کی بات کا اثر بھی ہوتا عظا داری کا بھی اثر ہوتا ذکر حسین کا بھی اثر ہوتا میں بار بار ایک جملہ بھول رہا کہ یہ زندگی پہ بھروسہ منت کرو یہ زندگی پہ ٹرسٹ منت کرو یہ زندگی تم کو کچھ دینے والی نہیں یہ لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے اتنا چھوٹا سپین ہے کہ کبھی بھی یہ ختم ہوگی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ سپین ختم ہوگا جو کھامانی والی چیز ہے ہمارے پہ مننے کے بعد جو تم کو ریالی جو تم کو پروٹیکٹ کرے گی وہ عظا داری ہے حسین نے وہ حسین کی صیرت پہ عمل کرنا ہے وہ واجبات پہ عمل کرنا ہے حسین کی صیرت پہ عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے واجبات پہ عمل کرنا تو اس پہ وہ سب سے زیادہ تم کو پروٹیکٹ دیٹو لائف میں تو زندگی گزر جاتی ہے یہ تو ختم ہو جائے ایک بابل کی طرح ختم ہو جائے دیکھیں اگر تم نے کچھ کر لیا تو تم ہمیشہ زندہ رہے اور آپ کو میں ایکسامپل دیتا ہوں کہ آپ حر جنابِ حر اگر وہ آشورے کی دن سوہ میں آئیں اگر آشورے کی دن نہیں آتے تو آپ انصاف سے وہ حرہ زندہ رہتا حر کا نام رہتا عمر ساتھ کا نام ہے شمر کا نام ہے ظالمین کا نام ہے کسی ظالم کا نام بتا دو کہ ہے کسی ظالم کا نام نہیں ہے تو حر کا نام رہتا حر کا نام نہیں رہتا تو آج اگر حر زندہ ہے تو کس کی وجہ سے جانتا ہے سوہ ویری ایزی سمپل بات کر رہا ہے کہ نام آج باقی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا کے سلام کرتے یا لوگوں کو تو چھوڑو زمانے کا امام فرزند زہرا زمین اور آسمان کا مالک حجتِ خدا جب حر کو جا کے سلام کرتا ہے تو شہدہِ کربلا کی زیارت میں ایک جملہ ہے بی بی انتا و امی دھبتو کہ اے شہدہِ کربلا ان پر میرے ماں باپ پہ رہا یہ کون بول رہا یہ کون بول رہا یہ وہ امام بول رہا کہ جو زمین کے زمین اور آسمان کے لیے اللہ کی حجت وہ امام بول رہا حر کو سلام کر رہا تو بی بی انتا و امی دھبتو جب شہدہ کربلا کی زیارت پر دے السلام علیکم یا علیہ اللہ وحبہ وہ والی زیارت تو اس میں کیا ہے بی بی انتا وہ امی امام وقت اگر بولے کہ میرے بابا فیتہ تھے امام کے بابا کون ہے امام وقت ہے امام کے بابا امام تو آپ سوچو کیا سٹیٹس ملا کیوں ملا سٹیٹس جس بی کاس اب اس نے اپنی جان کو حسین کے اوپر دی اس نے اسلام کو بچا دی اسلام کے لئے اس نے دخون دیا اسلام کے لئے انہوں نے سیکریفائیس یہ چیز کو پیدا کر میں یعنی مل رہا کہ تم جا کے جان دو آج کا دور جان دینے کا نہیں آج کا دور تم اپنے کردار سے انخلاق لانا اپنے کیریکٹر سے انخلاق بینلور میں لڑکا نڑکی کے بنا تم جو یا آج ریولیشن لانا نا وہ اپنے کیریکٹر کا ریولیشن لانا اپنے علم کی ریولیشن لانا اپنی صافتنس کا ریولیشن لانا یہ چیز لگی تم آج کی دور میں جو تم پروپوگیٹ کرو آج کی دور میں جو تم امام سنگھ کے ٹیچنگ کو پروپوگیٹ کرو گے کیسے کرو گے بیندور میں ماشاءاللہ انٹرنیشنل سٹورنٹس ہیں کالیجز ہیں تم یونیز جا رہے ہیں کالیجز جا رہے ہیں اور کارپیٹ کمپنیز میں جا رہے ہیں اتنی کارپیٹ کمپنیز میں کام کرو تو تمہارے تم اتنے سوٹ سپکن بن جاؤ اتنے ہونس بن جاؤ کہ تم کو دیکھ کر لوگ بلے کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کس ہے چھکڑے امام کا جملہ ہے یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا یہ میں نہیں بول رہا میرا مولانہ کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ thereafter یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا یہ ایسا تو اس کا امام کس ہوگا یہ ایسا تو اس کا امام کیسا ہوگا آپ کیا پڑے کہ اگر آپ کے لئے کتنی بڑی بات ہے کتنی ہے ہمارے لئے بڑی بات ہے کہ مولا حسین اگر ہمارے دوستو محرم چین بار بار محرم ہمیں تاریخ کے کچھ واقعات آپ کو بتاتا کہ اگر اس کے لئے امام حسین کے لئے جب کوئی انسان کام کرنے کے لئے آگے بڑھتا اس کے اوپر اتنی رحمت آتی ہے آئیسی رحمت ہے کہ انسان سونچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا کہ رحمت خدا کیا ہے اگر آج آپ امام کے لئے کام کرتے رہیں گے تو always always تمہارا نام always you will be there 24 گھنڈے 24 گھنڈے میں یہ نے براہ تم ہر چیز چھوڑ دوں میں یہ نے براہ تم جاپ چھوڑ دوں یہ نے براہ کہ تم بزنس چھوڑ دوں یہ نے براہ کہ تم سب چھوڑ دوں حسین حسین کرتے رہو نہیں جاپ بھی کرنا بزنس بھی کرنا فیملیز کے ساتھ بھی رہنا اس کے بعد یہ کرنا اس کے لئے کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا سب سے پہلے جو جو چیزیں ہمارے پاس very common ہیں میں آج ایک چیز پر discuss کروں وہ ہے حسد جیلیسی حسد اور جیلیسی پر discuss کریں گے کہ یہ بیماری اگر رہی تو کیا تم حسینی بن سکتے کیا کوئی انسان حسینی بن سکتا اگر کوئی حسد اور جیلیسی کے ساتھ زندگی بزارے گا وہ کبھی نہیں پڑے گا مہارم میں کم از کم ایک دس چیزیں ہم کو چھوڑنا ہے مہارم میں ایک دس چیزیں چھوڑنا دس دن کے بند سے کر رہے ہیں میں دس چیزیں بتا دوں یہ دس چیزیں کو چھوڑا اس کے بعد دیکھو کہ تمہیں لائف میں کتنا چینجھ جاتا ہے اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کتنا مطلب پہلی جو بیماری چھوڑنا وہ ہے حسد اس لیے کہ زمین کے اوپر جو پہلی بیماری آئی تھی وہ حسد تھی زمین کے اوپر جو پہلی بیماری آئی تھی تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا تھا کیسے ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا حسد کی وجہ سے پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے آپ یقینیہ آپ جس میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہے اس زمین کے اوپر چار آدمی ہیں اب یہ آدم ہے ان کی وائف ہماری ماں جنابِ حوائی ان کے دو بیٹے ہیں جنابِ حابی اور خابی چار آدمی پوری زمین کے اوپر آپ یوں کھنے ماجین یہ بڑے سکائی سکرائپرز تھے یہ فلای آور تھا نہ یہ روڈ تھی نہ یہ لائٹ تھی آپ یوں کھنے ماجین صرف چار آدمی پوری زمین کے اوپر اتنی بڑی دنیا پہ چار آدمی چار آدمی سکرہ پڑھا چار آدمی میں جو پہلا گناہ ہوا آپ کونسے ہیں حسد کا گناہ اتنا بڑا گناہ یہ دو دن چلے کل بھی اس پہ بات کروں گا کل بھی اسی پہ ڈسکس کروں گا کہ یہ گناہ یہ مہرمہ چھوڑا ہے یہ گناہ اگر نے چھوڑ دیا تو آپ سمجھے تم کامیاب ہوتے ہیں میں بہت آپ میں کسی سے بات کروں میں کسی کو بولوں آپ بولیں گے آپ تم کرتے ہو حسد تم موتے میں نہیں کرتا لیکن ہر انسان میں یہ گناہ بارا ہے ہر انسان میں یہ لگا ہے ہم تصوری نہیں کر ہم سنچنے نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کریں ہمارے ذہن میں بھی نہیں آگیا کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جہاں پہ تم پرابلم میں آ جاؤ گے زبردست پرابلم میں آ جاؤ گے کیوں پرابلم میں زبردست آ جاؤ گے کہ اس لئے کہ یہ وہ گناہ ہے اس گناہ پہ تو پورا ایک اشرا پڑ سکتے ہیں حسد کے اوپر کہ آپ سنچو چار آدمی میں یہ گناہ ہے یہ ہر رشتے میں ہے بھائی بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتا بھائی بہن میں حسد ہے کہ اس حسد کا ماننے کیا ہے کیا مطلب کہ مثال کے طور پر کوئی آپ کا بھائی ترخی کر رہا آپ دونوں ایک ہی ساتھ ہیں ایک آپ کا بھائی جو ہے ترخی کرنے لگا اپنے آپ کو وہ گروہ ہونے لگا اب میں بیٹھ کے گھر میں چل رہا کہ یار وہ گروہ کیوں کر رہا وہ اتنا آگے کیوں بڑھ رہا یہ صرف ہم نہیں سارے بیٹھ کے میں اس کو دیکھ رہا آرے وہ بھی آگے پڑھ رہا اس کو دیکھ رہا وہ بھی آگے پڑھ رہا تو پھر مطلب ہر چیز میں جیسی جیسی کوئی مومین آگے بڑھتا ہم اس سے حسد کر رہا مثال کی تو آپ کوئی اچھا کپڑے پین کیا برینڈڈ ڈرس پین کیا ہے میں حسد کر رہا کہ برینڈڈ ڈرس پین کیوں آ رہا آپ خود سوچو کہ اگر انسان اگر انسان برینڈڈ ڈرس پہن رہا تو تمہارے پیسے لے کہ تو نہیں پہن رہا تم سے پیسے لے کہ تو نہیں پہن رہا وہ جیسا بھی کر یہ کیوں نہیں دیتے کہ جس اللہ نے اس کو دیا کہ آپ کو نہیں دے سکتا کہ اللہ کے پاس نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کمی ہیں پرودگار کے خزانے میں کمی ہیں یہ دس بیماریاں جو آج میں انشاءاللہ یہ عشر میں آپ سے باہر ڈسکس کروں گا لیکن پورے دس کے دس گناہ تو نہیں کر سکوں گا چار پانچ کروں گا اس لئے کہ حسد کل بھی چلے گا ہر گناہ دو دو دن چلے گا اس میں ختم ہو جائے گی تو آپ یہ سوچو کہ ہم کتنی آرام کے ساتھ چھوڑ دیئے اس کو کتنی آرام کے ساتھ ہم سمجھ رہے گے میرا لے کے اللہ اللہ تمہارا لے کے نہیں دے رہا جس نے اس کو دیا وہ تم کو بھی دے سکتا پھر بول رہا جس نے اس کو دیا وہ تم کو نہیں دے سکتا اس کے خزانے میں کمی ہیں مانگنے کا سلیخہ نہیں ہے اس کی عطا میں کمی نہیں ہے تو یہ بھی کوئی انسان کا اچھا گھر بن گیا میں حسد کر رہا کوئی بہترین طریقے سے ڈرس اپ ہوا اس سے محسد کر رہا کوئی اور انسان کے ہار پینٹ کیا گئی دوسری اور انسان جل رہی ارے یار اس کے پاس جنس کے ساتھ آگئے فرحل نے اس سے کیا ہو تھا پھر میں سوچنے لگتا کہ ارے اس کا شوہر وہ کیا ہوگا اس نے یہ کیا ہو اس نے ایسا کیا ہو اس لئے اس کے پاس ڈیامنٹس آگئے ارے بابا بہترین اس میں عمل کیا ہے اگر کوئی مارو دی میں گھوم رہا اور اس کے پاس اس کے پاس رولز آ جائے یا اس کے پاس مرسیڈیز آ جائے میں بیٹھ کے حسد کر دعا یہ کرو کہ اللہ اس کو ایک مرسیڈیز تو انہیں دلائی ایک اور دلائی تم نے اس کے لئے دعا نہیں کی تم نے اپنے لئے دعا کی آپ نے دلائی آپ نے دلائی انہیں یہ حسد چلتے چلتے مجلسوں کے حق تک آگئے کہ اس کی مجلس بڑی ہوگی میری مجلس بس دعا یہ کرو کہ بی بی تمہاری مجلس کو خبول کرنے دعا یہ کرو کہ بی بی خبول کرنے بی بی کی خبولیت ہوگی تمہاری مجلس کا محریuent اگر بی بی کی لاک بار خدا نہ خواستہ خبولیت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ کوشش کرو کہ بی بی تمہاری مجلس کو خبول کرنے اس شکر میں مند پڑو کہ اس کی مجلس میں بہتر ہی نیاز بٹی میرے پاس نیازнее مجلسے حس consciہ خوال دگیارا ہے کہ وہ مام کرسکتے ہیں تو گلاس میں پانی پلا دے ― وہ ہی نیاز ہو جائے تمہاری نیت کے اوپرِ ہیں کہ advance träمان بیاری پس ہوں گی؟ ان کس اور تقلم بھی نہیں کرنا تو یہاں کہ بچوں کو identitiesrik کرو چاہی و آب چاہیحد پس پانسر کرو united کہ وغ тобو یہعام کرو نیازِ حسین 25 خوفے نیاز trace حسین eggplant تو روز بہترین بہترین طریقے سے نیاز حسین بات رہا ہے میں بول رہا آپ کو اس لئے کہ آج کل یہ ایک پرابلم بھی شروع ہو گیا آج کل یہ پرابلم بھی شروع ہو گیا کہ کیوں باتو نیاز یہ بچوں کو سپانسر کر بابا سپانسر کرنا کوئی بری بات نہیں سرور کرو سپانسر ام ناٹ سٹاپنگیو تو محرم کی مدلیز میں بول رہا آپ انگلیوڑ والوں کو کہ میں سٹاپ نہیں کر رہا میں غلط نہیں سمجھ رہا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو سپانسر نہیں کر 200% بچوں کو سپانسر کرو 200% بچوں کیلئے کام کرو یتیم بچوں کی سپانسر ہر بچے ہر آدمی جو ایفورٹ کر سکتا ہو یتیم بچوں کو ایک ایک بچوں کو سپانسر کرو سکول کی فیس کے لئے کرو بہترین عمل ہے اس لئے کہ ایک پورا جنریشن تیار ہوگا اچھے سکول میں بچوں کو پڑھاؤ جب تم ایفورٹ کر سکتا ہے غریب بچوں کو اچھے سکول میں پڑھاؤ جیسے تمہارے بچے پڑھے ویسے بچوں کو پڑھاؤ یہ بہترین عمل ہے لیکن ازاداری کے ایکسپرنس میں نہیں اگر کوئی ازاداری کر رہا ہے تو اس کو مت بولو کہ تم کھانا کیوں کیوں کھلا رہے ہیں اس لئے نہیں بولو کہ بھوزتا کہ اس کی مرحان نے اس سے کروایا ہاں تم یہ ضرور بولو کہ بچوں کو سپانسر کرو بہترین عمل ہے بہترین عمل ہے ازاداری کو روک کے سپانسر نہیں کرتا یعنی کہ میں مجلس نہیں کرتا میں نیاز نہیں کرتا ہوں والا حسین کی میں بچوں کو سپانسر کرتا ہوں وہاں ہے نیاز ہے حسین بھی ہونی چاہیے یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے ایک چیز آگا کہ میں سب کو بولا ہاں حق کو حق سے متک رہا ہوں آپ انہیں سانڈ موڑا ہے حق کو حق سے کبھی نہیں نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے ہر نماز ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے ہر نماز مولا حسین کی کامیابی کا اعلان ہے کبھی حق کو حق سے نہیں ٹکرانا نیوہ اس لئے نہیں ٹکرانا کہ وہ حق دونوں حق ہیں لیکن یہ منت بولا کہ ازاداری کو مت کرو اور یہ کریں نہیں ازاداری بھی ضروری ہے بچوں کو سپانسر کرنا بھی ضروری ہے میں کبھی نہیں بول رہا ہی ہے کہ یہ اس کو چھوڑ گیا اس کو کرو اس کو چھوڑ گیا تو حسد کو بیماری ہے دوستو یہ صرف حسد کی وجہ سے بول رہا ہے اور اپنے آپ کو ازاداری ہماری رگہ حیات ہے اگر تم آج حسد داری کو روک دو گے نا تمہارا آنے والا جنریشن روک جائے گا تم کیا سمجھ رہے ہیں بچے نہیں کریں گے تم تو آز زندہ ہو تم کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے یہ گناہ عظیم ہے یہ گناہ عظیم ہے کبھی نہیں کریں حسد داری ہماری ہے زندگی ہے حسد داری ہماری لائف ہے ایک سار بات پڑھ لیں محمد والے محمد والے حسد داری ہماری زندگی ہے یاد رکھو حسد داری ہے تو ہم ہیں حسد داری نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں بس تیس منٹ کی مجلس ہوگی پیٹھانیس منٹ کی تقریر ہے میری مسائد بھی ہے میں حسد پہ تو کل کنٹینو کروں گا تو میں آپ سے یہ بتا ہسد یہ جلسی ہے کہ مجلسوں میں اتنا نیاز کے لئے جلسی کر رہا ہے اس کی حسد ایک ایسی بیماری ہے ہر چیز میں آتی اچھا لباس میں نے تو آتی اچھی گاڑی میں گھومے تو آچھی گھر میں کلر ہو گیا آ جائے گی تمہاری جاب اچھی ہو گیا آ جائے گی تمہارے بزنس گروہ ہوگا وہ حسد آئے گی یہ اور ایک چیزہ دکھو امام کے چاہنے والے حسین کے چاہنے والے کبھی حسد نہیں کرتے امام حسین سے لوگوں نے حسد کی تھی امام علی سے لوگوں نے حسد کی تھی جو شیعہ ہوگا وہ کبھی حسد نہیں کرے گا اب یہاں مولا علی کا جملہ میں ادھو رہا تھا امام علی کا جملہ گلے میں تعویز بنا لو مولا علی کیا کہتے کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خد اپنی آگ میں جالتا ہے امام علی بول رہا ہے میں نہیں بول رہا حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خد اپنی آگ میں جالتا ہے اتنا جلتا ہے которые ساری بیماریاں ہو جائیں گے یہ وہ بیماری ہے کہ تم کچھ گروہ ہی نہیں کر سکو گے تم کبھی آگے بڑھو ہی نہیں سکو گے کہ سکا بھائی جو بچپنے سے تمہارے ساتھ ہیں سگی بین جو بچپنے سے تمہارے ساتھ ہیں پھر ان کے ساتھ اگر وہ گروہ کر رہے تو تم حسد کریں اور امام مولا علی سے لوگوں نے حسد کی تھی شیعہ جو ہوگا وہ شیعہ کبھی حسد نہیں کریں یہ یاد ہوں شیعہ کبھی حسد نہیں کریں انشاءاللہ کل اس پر کل کنٹینو کروں گا بس دوستو یہ ایام تو صرف تمہید کے تھے صرف تمہید ہے ایکچھو تو یہ ایام رونے کی ایام ہے ایکچھو تو یہ ایام ازاداری کی ایام ہے ایکچھو تو یہ ایام گریہ کی ایام ہے ایکچھو تو یہ ایام ماتنگ کی ایام ہے کسرت سے ذکر حسین کرو کسرت سے ذکر حسین کرو بینگلور میں اگر لاکڈاؤن ہے نہیں کر سک رہے تو صبح سے شام تک جب موقع ملے حسین کی عزہ داری کرو نوہیں سنو ماتم کرو گھر میں ماتم روز ماتم کرن آج دو محرم ہوگی دو محرم ہوگی حسین کرولہ پہنچ گئے آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے اس وقت اگر صوفوں پہ بیٹھے ہوئے یا چیئر سوے بیٹھے ہوئے جب سے میں آن لائن مجلس میں پڑھا میں ہمیشہ یہ بات باروں کہ اگر صوفوں پہ ہو چیئر سوے بیٹھے ہوئے تو ایک چیز یہ کرو اپنے شوز کو اتار دو اس لئے کہ یہ ایام تو صرف ماتم کی میں نے جو تنیب باندھی وہ تو ملکل مختصر تھی اچھو یہ ایام میں کسرت سے حزہ داری کرو یہاں تک کہا گیا ہمارے علماء یہ بولتے کہ صرف واجبات پہ آماد کرو صرف واجبات دے واجبات لازم ہوتا کرنا فجر کے نماز اور حسن مغرب شاہ لازم پڑھنا نماز لازم پڑھنا بغیر نماز کے ازاداری نہیں ہوتی مائنس اور نماز ازاداری نہیں ہے یہ یاد رکھو تو واجبات پہ عمل کرو اور واجبات کے بعد میکسیمہ ازاداری کرو اس لئے کہ یہی وہ دن ہے دوستو کہ اسلام کو زندگی ملی ہم کو بھی جو زندگی مل رہی نا مولا حسین کے ذکر سے یہ مہرم کے ازاداری سے اب سوچو دو مہرم ہوگی دو مہرم کی شبہ تین مہرم ہیں آج تین مہرم کی رات ہے فاطمہ کلال کربلا آگیا مولا حسین کربلا پہنچ گئے میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اللہ ہم کو کربلا کی زہرت نصیب کرے ہم مولا حسین کی زہرت ہو جائے روز یہ سلام پڑھنا سلام علیہ حسین علیہ حسین علیہ حسین اللہ زینہ بزانو مہا جم دون اور حسین علیہ السلام میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کر رہا یود کو بڑھ رہا بڑھو کو نہیں بڑھ رہا کہ یہ دس دنوں میں زیارت امام حسین روز پڑھنا زیارت وارثہ روز پڑھنا don't miss زیارت وارثہ یہ لازم ہے جس سے تمہیں امام کے کانٹیکٹ بہا دی اس لئے کہ مولا حسین تمہارے گھر میں ٹھہرے ہوئے امام حسین تمہارے گھروں میں آئے ہوئے کیا تم روز مولا حسین کو سلام نہیں کرو گے کیا روز امام حسین کو سلام نہیں کرو گے مولا حسین تمہارے گھر میں آئے تمہارے گھر کے اندر اس لئے حسین ہے ہر گھر میں عالم استاد ہو گئے ہر گھر میں ازاداری استاد ہو گئی کوشش کرو میرے بھائی میں لڑکوں کو بھی بول رہا لڑکوں کو بھی بول رہا عورتوں کو بھی بول رہا مردوں کو کہ روز ازاداری حسین کرنا گھر میں روز زیارت محسن پڑھنا فاطمہ کا لال منزلوں کو تیہ کرتا ہوا کرولہ پہنچ گیا کرولہ پہنچ میں نے کتنی آسانی سے گولہ اور آپ نے سن لیا دو دن بھی گزر گئی تیسری محرم کی رات ہے مولا تم کو آباد رکھے مولا تمہارے گھروں کو آباد رکھے بی بی ہمارے پرسے کو قبول کریں محسن دوستو اللہ ہم کو کرولہ کی زیارت نسیب کرولہ مولا کی جب کیا زمانہ تھا کربولہ میں کیسی رونک تھی اب راستے بند ہو گئے دوستو دعا کرو کہ میرا امام زمانہ چاہے زمانے کا امام چاہے تو تم بس سکتے یہ کربولہ کے راستے کھل سکتے بس میں یہی دعا کروں تین محرم کی رات کی ملس کہ مولا حسین اے مولا اے وارثِ حسین اے وارثِ حسین کربولہ کے راستوں کو کھول دو عزداری کی حفاظت فرماؤ عزدخانوں کو آباد کر دو عزدخانوں کو آباد کر دو مردیسوں کو آباد کر دو مولا مولا ہم اسی انداز سے عزداری کریں جیسے لاسٹیہ کی تھی عزداری کی حفاظت فرماؤ بس دوستو مولا منزلوں کو تیہ کرتے ہوئے حسین جب کربولہ پہنچے تو کیا حال تھا کربولہ میں ایک بیابان چنگل تھا حسین نے کربولہ کی زمین کو میرے جملے گوھر سے سنو کربولہ کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا عبدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خود پہ کیا تھی زمین حسین نے کیا کر دی اس خاک کو خاک شفا مدد جب پہنچے جب گھوڑا پہنچا مولا کا خافلہ پہنچا تو جس جانور کے پر امام تھے وہ جانور رک گیا رک گیا بڑی کوشش کی چھے یا سات جانور بدلے گئے اور حسین تو جانتے تھے اٹھے زمین سے خاک کو اٹھایا چھوما سونگا اس پر پھیک دیا اطراف میں جو ٹرائبز تھی جس میں بنی اسد کی ٹرائب تھی وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے جب ان کو پتا چلا کہ فرزند زہرہ آئے یہ ابنہ رسول اللہ ہے سب دوڑتے ہوئے آئے آکے مولا سے ملاقات کی مولا نے کہا کہ ہم یہ زمین کو خریدنا چاہتے تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں مولا یہ زمین کو آپ مت خریدیں اس لئے کہ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں پہ جو آیا وہ مصیبت میں گھر گیا روکا پھر امام نے پوچھا کہ یہ زمین کا نام کیا ہے تو ایک ایک نے کہا کسی نے کہا شکت الفرات ہے کسی نے کہا نینوا ہے ایسا لگ رہا کہ مولا حسین بار بار پوچھ رہے کہ ایسا لگ رہا کہ امام حسین چاہتے کہ زمین کا نام پتا چاہے امام نے کہا ایک نے کہا مولا اسے کربو بلا بھی کہتے بس یہ کہنا تھا مولا حسین نے جناب ابباس سے کہا کہ بھئی خافلے کو یہی رو اب خافلہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گا خیمے لگائے گئے سیدانیہ خیموں میں آئی تھوڑی دیر کے بعد جب خیموں میں سیدانیہ آگئی تھوڑی دیر کے بعد شہزادی نے جناب فیضہ سے کہا کہ جا کے ماجائے کو بلا کر لاؤ مولا حسین آئے آئے تو بی بی زینب نے کہا کہ بھئی آئیے بتاؤ یہ کونسی زگا ہے بھئی آئیے یہ کسی جگہ ہے جب سے آئی ہوں دل بڑا گھمراتا ہے بھئیہ میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہا اور وہ بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا پورا گھر ہو جار گیا تو حسین امام نے کہا کہ بہن یہ کرولا ہے بہن یہ کرولا ہے تم نے آواز کو پہچانا نہیں وہ ہماری امام فاطمان کی آواز ہے بس تو اس تو وہ وقت آیا کہ زمین کو خریدا گیا زمین کو خریدنے کے بعد امام نے بنی اصد والوں سے کہا کہ میں یہ زمین تم کو واپس حبا کر رہا اور یاد اگنا دس محرم کو ہماری شہدت ہو جائے گی ظالمین اپنے اپنے لوگوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے لیکن اگر تم آنا اور آ کے ہم کو دفن کرنا اس کے بعد عورتوں کو بلایا عورتوں کو بلا کے کہا کہ سنو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہیں کریں تو پانی کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں پہ ایک خواب دال دینا اب حسین کے غربت محراج پہ چلی گئی اب امام نے کیا کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا چھوٹے چھوٹے بکھائے کیا غریب ہو گیا آئے میرا مولا کتنا غریب ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا بلا کے سر پہ ہاتھ پیرا بچے اتنے خوش ہو گئے کہ امام نے ہمارے سر پہ ہاتھ پیرا مولا نے کہا بچوں یاد رکھو کہ اگر تمہارے ماں باب ہم کو دفن نہیں کرے حکومت کے خوف سے تو تم کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک منٹی خاک ہمارے جس وقت دال دے کیا غریب ہو گیا تھا دوستو یہ کہا اور یہی ہوا دوست محرم کو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا بارہ محرم کو جب بنی اسد کے خبیلے والے مر جانے لگے تو عورتوں نے کہا نہیں حسین نے ہم سے بھی بادہ کیا ہم سے بھی بادہ لیا تھا ہم بھی چلے گے عورتوں کے بعد بچوں نے کہا نہیں آخا نے ہم سے بھی بادہ لیا تھا آج بھی اگر بارہ محرم کا آپ کربلا میں اللہ کو زیارت نظیب کریں انشاءاللہ محلہ حسین کی تو آج بھی اسی انداز سے خافل آتا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین ہوتے ہوئے اسی انداز سے یہ خبیلے والے آتے عزیزو جب آئے تو ان بنی اسد کے سردار نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ بڑا پریشان ہوا کہ ایک لاش کے اوپر بھی سر نہیں تھا پتہ نہیں یہ کون ہے اس کے بعد وہ کہہ دا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک سوار آیا کہ جس جو توقع زنجیر میں اسیر تھا یہ عجیب سوار تھا کہ اس کی اترا توقع زنجیر تکنبہ خود اتر گئے اور وہ آیا آکے کہا گھمراو مان میں بتاتا ہوں یہ کس کے لاشے ہیں وہ ایک جوان کی مید پہ لے کر گیا جس کا سینہ زخمی تھا اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا ہائے میرا بھئیہ علیہ اکبر پھر ایک لاشہ اٹھایا جس کے لاش کے ٹکڑے تھے کہا یہ تیرا بھائی خاسم ہیں پھر چھوٹی میتیں اٹھائیں کہا یہ میرا بھائی یہ میرے بھائی اونو محمد ہے اس کے بعد وہ نے کہا کہ ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا لاشہ اٹھایا کہ جس کو سر نکتا ہے ایک چھے مہینے کا بچہ سینے سے لگا کے کہا آئے میرے بھئیہ علیہ اصدار عزیزو ایک خبریں بنائیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نشیب میں گئے اور نشیب میں جا کے سر پیٹ کے سر پیٹ کے اور سینہ پیٹ کے رو رہے تھے کہ ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا ان لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے تو کہا یہ میرے بابا حسین کا ہے کہا آپ کون ہیں تو کہا یہ میرا بہمہ ان کا بیٹا سید سجاد ہو عزیز و مولا حسین کو دفن کیا سینے پہ جناب علی اصدار کو رکھا پہتی جناب علی اکبر کو رکھا گنجے شہیدہ بنائی گنجے شہیدہ بنا کہ جب یہ لوگ چلنے لگے تو کہا ٹھہرو ایک لاشہ اور ہے کہا کہ اس لاشے کی طرف گئے نہین کی طرف دیکھا کہ ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے ان کو ایک لیٹایا پوچھا یہ کونے کہا یہ میرا ججا ابباس ہے عزیز و اس کے بعد منی اصد والوں سے کہا کہ تم لوگ اوپر ہی ٹھہرو میرا امام نیچے اترا رکھ سارا مولا باس کے سینے پہ رکھا رکھ کے کہا ججا تم یہ آرام کر رہے ججا آپ کی بہنیں کوفے میں ہیں ارے اپنی بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں ہیں کہنے لگے با ججا آپ کی سکینہ کو تماشے مارے جا رہے آپ کی سکینہ کے کان زخمی ہو گئے الہی و سیدی و مولا فردگار میرے مولا حسین کے مسائب کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو خبور کر لیں اللہ یہ سال کی ازاداری بی بی کی بارگاہ میں خبور ہو جائے ہمارے گناہیں کبیرہ سبیرہ کو معاف کر لیں اللہ تو جنت المخی جنت المولا جناب حمز اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر کر روشن کر لیں پوری بی بی سیدنیوں کے روزوں کی حفاظت فرماؤں سیریا میں پوری دنیا میں ازاداری کی حفاظت فرماؤں میرے امام زمانہ کو سلامت کرتے یہ کوویڈ نائنٹین سے سارے مولا حسین کے چاہنے والے دنیا بھر میں جان جا ہے اللہ ان کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرماؤں کینسل کے کچھ پیشنٹس ہیں اللہ جو جو ہے سب کے درجات کو بلند ان کو صحت دے بیماروں کو شفاہ دے دے اللہ کوئی بیماری خریبانے نہ پائے تو قریب ہے تو عزداری کی حفاظت فرماؤں ہمارے عزاقانوں کی حفاظت فرماؤں ہم کو صادر دے توفیق دے کہ ہم تیرے دیگ کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں ڈاکٹر شاہد حسین مرہوم کے درجات کو بلند فرماؤں ان کی فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرماؤں میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤں ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر شاہد حسین مرہوم کے لئے پڑھ دیا اور جمعی مومنی مومنان نکل مرہومین دیلی رسولا ہے